اسلام علیکم ویلکم ٹو راکی کا کچن تو آج میں بنانے جا رہی ہوں مزیدار سا ٹیسٹی سا جو ہے وہ سٹرابری ملک شیک اور ساتھ میں ہی اس کی کچھ ایسے فائدے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جسے جان کر آپ سٹرابری ملک شیک کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں گے تو سٹرابری جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی سا اور ایک بہت ہی نیچرل سویٹس کا جو ہے وہ پھل ہے تو اسے جو ہے وہ اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اگر آپ اسے اپنی ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایسی بہت سی بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے تو سٹرابری ملک شیک بنانے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے ایک بینڈل لے لینا ہے اس میں آدھا کپ جو ہے وہ اپنے سٹرابی کے جو ہے وہ ٹکڑوں کو دو حصوں میں کٹ لے اور جو ہے وہ اپنے ڈال لینا ہے تو پھر اس میں ہم جو ہے وہ شوگر شامل کر دیں گے شوگر جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ آئیس میں اس میں شامل نہیں کروں گی آپ نے اس کے اندر چل جو تھنڈا دودھ ہوتا ہے نا وہ شامل کرنا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا تو اسے ہم دو سے تین منٹ کے لیے چلا لیں گے اور ہمارا ٹیسٹی سا جو ملک شیک ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا تو اب اس کے تھوڑے سے فائدوں پر بات کر لیتے ہیں اگر آپ ہائی بلڈ پریشر میں مطلع ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سٹرابری ملک شیک اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے یہ سکین کے لیے بھی بہت ہی بینیفٹ ہے اس سے ہماری سکین جوان رہتی ہے اور یہ ہماری امیونٹی سسٹم کو جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے اس میں موجود ویٹامین سی ویٹامین کے فالیکیسٹ اور میگنیشیم اور فائیٹو نیوٹرن جیسے ویٹامینز جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بہت سی بیماریوں سے لڑنے میں جو ہے وہ کوفتے مدافت جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں تو آپ نے اس نیچرل سے جو پھل کو جو ہے وہ اپنی روٹین میں جو ہے وہ ضرور شامل کرنا ہے آپ چاہے تو سٹرابری کھائیں چاہے تو اس کا ملک شیک بنا کر پیئیں لیکن اسے اپنی روٹین میں ضرور شامل کریں تو ویڈیو اگر ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو آپ نے جو ہے وہ چینل کو سبسکائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے شیئر کر دینا ہے تب تک کے لیے چلتی ہوں خدا حافظ